اور میں حیران ہوتا ہوں کیونکہ انہوں نے بندہ ٹیٹھونا چیدہ شرمان جنرلی گالے ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا اسے پروگرام کرنا ہے تو پھر میں تو پیچھ اٹھ جاتا ہوں تم بولنے کے قابل ہوئی نہیں تم اس قابل ہوئی نہیں جو تم نے اپنی باری پہ بات کریں یہی ان کو دیکھیں کہ اپنی باری پہ بات کریں انا کوئی پوچھے کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی پھر دی ملا ملا اسے قیدی نمبر 804 نے شاہ باشی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج شوکت بسرا اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جانے والی نون لیگی عزمہ کردار دونوں ایک ٹاپ شو میں آمنے سامنے آگئے عزمہ کردار نے جب لائف شو میں طریقہ انصاف پر تنقید کی کہ یہ پارٹی ملک میں ہمیشہ انتشار پھلاتی ہے اس پر پھر شوکت بسرا نے نون لیگی عزمہ کردار کو ایسی کھری کھری سنائی کے عزمہ کردار کو نانی یاد کرا دی آئیں پہلے دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پبلک کے تو اس وقت ان کو جانتی نہیں ہے یہ کون ہیں ریجیکٹڈ لوگ ہیں عوام ان کو مسترد کر چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اب بیچارے یہ سیاسی یتیم ہوتے ہیں جو سیاسی بونے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گمکس کر کے اس طرح کی گفتگو کر کے اپنا ویٹ بنائیں گے آپ یہ بتائیں نا پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں پانچ چھ باریاں لینے والے پہلے تیری باری پھر ساڑی باری اس کے بعد پھر یہ لوٹتے ہیں کسوٹتے ہیں کوئی سویس بینکوں میں چلا جاتا ہے کوئی آپ کو سر محل بنا لیتا ہے کوئی لنڈن میں جہدازیں بنا لیتا ہے تو دونٹ ٹیک دیم سیریس کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام نائنٹی پرسنٹ عوام پاکستانی ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے چہرے نہیں دیکھتے بلکہ یہ جیسے گلی محلوں میں جاتے ہیں او چور آیا ہے یہ او چور او چور دا ساتھی اس لیے ان کو تو آپ یقین مانیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ویسے پاکستان اس نوبت پر پہنچا ہوا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہیں بندہ ٹیٹھونا چاہتا ہے ان کو یہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا کیا ہے آج یہی نوبت ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ابھی میں سن رہا تھا ہماری وہ جو کبھی ہوتی تھی پی ٹی آئی میں بعد میں بچاری وہ مسلم لیگ میں گئیں تو پچھلے دن میں نے کلپ دیکھا وہ مریم کو ملنے گئیں وہ جو جالی میڈم تھی انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا وہ اب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی انہوں کو یہ پوچھے کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی پھر دی ملا ملا تختے رائی ونڈ جدوں میاں آوے گا تلاغ پتا جاوے گا آپ بات کرنے دیں دونٹ انٹرپ دونٹ انٹرپ دونٹ انٹرپ آپ نے کہیں کہ آپ نے باری پہ بات کریں آپ نے باری پہ بات کریں یہی ان کو دیکھیں تمہیں کہ سمجھ آ جائیں گی تمہیں باری پہ بات کریں تم میری ذات پہ ذات پہ حملے نہ کرو تم ایشو کی بات کرو تم مرمت کی بات کرو تم نے تو چائنہ کے خلاف بیان دی ہے اس کی بات کرو آپ ڈاکٹر اگر ایسے پروگرام کرنا ہے تو پھر میں آ تو پرچھے اٹھ جاتا ہوں تم بولنے کے قابل ہو ہی نہیں تم اس قابل ہو ہی نہیں تمہیں ایسے بات نہیں کرنے دوں گا ایسے بات نہیں کرنے دوں گا ایسے نہیں بولیں گے ایسے یہ چلے ہوئے کارتوس سوال چنہے تو اس کا جواب گندر مات دو ایسے نہیں ایسے نہیں دکھر ماریہ اچھا میں وہ کہہ رہا تھا جیدو میاں آوے گا لگ پتا جاوے گا وہ کبوت اور توتے اڑاتا اڑوتا اب وہ تھیلے پہ اس کی فوٹو لگ گیا ہے اور تندور پہ کبھی اس کی وہ میڈم تھی پنیسٹر کبھی وہ سیسلین مافیا روٹیاں پکاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں آپ کا بڑا غم ہے تو آپ کن کی باتیں کر رہی ہیں کن کو کوٹ کر رہی ہیں آپ یقین مانیں یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے ایک ٹاک شو کرنا ہوتا ہے آپ کی مجبوری ہے یہ عوام کے لوگ نہیں ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں آپ نے اگر عوام سے بات کرنی ہے نا تو عوام کے ریال چونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں اب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ نو مہینے ہم ظاہر ہے ہم لوگ نہیں آ رہے تھے یہاں پر ہم بہت سارے لوگوں کو پارٹی کو توڑ دیا گیا خان صاحب ہمارا لیڈر جن کے مطلق یہ بھی بات کر رہی تھی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں بیچاری کیا کیا کرتی رہتی تھی آج آپ میں کوئی بتاتا ہوں کہ میں عمران خان جس کے اوپر دو سو مقدمہ درش کر دیا گیا کرپڈ کہہ دیا گیا دہشتگرد کہہ دیا گیا اور بلاوہ کی جھلک دیکھنے کے لیے بات تو کرنے دو اور بی بی بات تو کرنے دو اور بی بی بات تو کرنے دو یہ ان کی حالت ہے یہ ان کی حالت ہے آئینہ بڑھایا تو برا مان گئے لو شور ڈالنا یوں کر دے پیئے اور ان کا چور سوچ بند کریں ایک دنا بند کریں بند کریں ان کو کوئی پانی پیئے درہا مجھے بات کر لینے دیں اچھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نے پاکستان کا جو لیڈر ہے جو واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے جس کو دنیا مانتی ہے ان کو تو دنیا نام دیتی ہے کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکویں ہیں کتابیں چھپ چکی ہیں ہر جگہ پہ پورے پک دنیا کے اندر جہدادیں ہیں اس لیے آج عمران خان واحد لیٹر ہے میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے یہ ڈاکا مار لیا چوری کر لی ووٹ چوری کر لیے آپ کہہ رہی تھی وہ صدر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے کن سے مفاہمت کریں ان کا مفاہمت کا نام پتا ہے کیا ہے مفاہمت کا نام ہے کہ آئیں لوٹے اور کسوٹے آئیں بیٹھے منی لانڈرن کے طریقے بتائیں گے عوام کو چھوڑیں کیا کہہ رہی کیا کہہ رہی کیا میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ یہ الزام تراشی ہوتی ہے اب یہ تین کترے ہارپک والا جب ہوا ہے اور کاجی ہمیں شفٹ کر دیا جائے تو آپ کا کوئی پیش کیوں نہیں ہوگا مطلب جب اسی طرح مجھے جس وقت الزام لگایا اس کا میٹرو والا اس پہ بھی عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے 35 پنکچر مطلب نیومرس اس طرح کی جو ہیں وہ ایشیوز ہیں آپ وہ جالی وزیراعظم 17 سٹوں والی کی مثال تو نہ دے نا کسی جنمن لیڈر کی بات کریں آپ عمران خان کی بات اور بشرا بی بی کی کی اس کی میں جواب دیتا ہوں آپ دیکھیں بشرا بیگم کتنی بدقسمتی ہے ڈاکٹر ماریا کہ دو سو مقدمہ کر لیا اور آخر نکاح پہ آگے سزا دے دی اور بشرا بیگم کو صرف عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے دادا کریں ماما تیہا پینا دی سب دی احسان جی ہمارے آج بھی میں کہہ رہا ہوں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے یعنی کریں گے ہم تو عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں عدالتوں میں کیسے سے بھی لگ رہے ہیں چلیں آپ کا پوائنٹ آگیا کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ نہیں آنا اس پوائنٹ پہ نہیں آنا اکاؤنٹی بلیٹی کی جب بات ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے مطبع آپ یہ دیکھ لیں ایک کے بعد ایک کے بعد الزام جو ہے وہ لگتا آ رہا ہے میں ذرا عزمہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں عزمہ صاحبہ جو اس وقت توجیہ پیش کی جاری ہے بسرہ صاحب کی جانب سے آپ نے تو پی ٹی آئی میں خاصا وقت گزارا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ انفرادی بیان تھا انڈیویجول بیان تھا ہم نے ان کی جو ہے وہ سرزنش کر دی لیکن فلپس آئیڈ یہ ہے کہ ان کو نواز دیا جاتا ہے ان کو ایک بڑا جو ہے وہ پورٹ فولیو دیا جاتا ہے so what اگر وہ ٹی وی پہ جو ہے وہ اور چار پانچ دن نہیں ہوں گے کیا فرق پڑتا ہے جی ڈاکٹر ماریا بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا ڈاکٹر ماریا آپ کیوں وقت زائع کر رہی ہیں میں پی ٹی آئی میں تھی مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا ذہن سازی ہے اور ان کی کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے ان کی کیا سپن سٹوریز ہوتی ہیں یہ گوڈ کارپ بیڈ کارپ کس طرح کھیلی جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کے آئیں بائیں شائن سن لیں ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں اس چیز کا اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک منظم ایک منظم پلان سسٹیمیٹک پلان کے مطابق یہ ساری باتیں مروت سے کروائی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان استحکام کی طرف بڑھ گیا جو پانچ سے چھ ارب ڈالر انیویسٹمنٹ کی کمیٹمنٹ کر دی ہے سعودی عربیہ نے تو پھر ان کا چورن کیسے بکے گا یہ اپنی دکان کیسے لگائیں گے ان کی تو دکان بند ہو جائے گی تو یہ تو کسی حالت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان ایکنومک معیشت کی سٹیبلیٹی یا استحکام کی طرف بڑھے یہ چاہتے ہیں کہ برے سے برا معاملہ ہو معیشت ڈوب جائے پاکستان دیوالیا ہو جائے ابھی پچھلی دفعہ کچھ دل پہلے نہیں کہا دوبارہ بانی صاحب نے بیٹھ کے ڈیالا سے کہ یہ تو سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان تو یہ دیکھیں بات ساری یہ کلیر ہے کلیریٹی آپ کو یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ پاکستان ان کی ریڈ لائن نہیں ہے ان کی ریڈ لائن ان کا اپنی سیاسی ایجنڈا ہے اور جو بیٹھے میں حضور جو بانی صاحب ڈیالا میں یہ ان کی ہدایات پہ سب کچھ ہو رہا ہے کسی بات پہ یہ قائم نہیں رہتے ہیں ہر چیز پہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں اب مرور جو ہے اس کو سب سے پرائیم جو پوزیشن ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن اس کے لیے انہوں نے نومنیٹ کیا ہے اور آپ خود بتا رہی ہیں کہ آج ساری کیمپین اس کے نیچے کر دی ہے اس کا مطلب ہے تو اسے شاباشی ملی ہے اسے قیدی نمبر 804 نے شاباشی دی ہے ویل ڈن زبردست تم کام کر رہے ہو تو آپ کو تو سمجھ آ جانے چاہیے پتہ نہیں معلوم نہیں اس قوم کو کب سمجھ آئے گی ہمیں اتنے ٹائم لگیا ہمیں جھٹکا پڑا تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ خدارہ پاکستان سے کھلوار نہ کرے اگر پاکستان اس طے کام کی طرف بڑھ رہا ہے اگر پاکستان کے عوام کو کچھ خوشحالی کی نوید مل رہی ہے کہیں سے تو خدارہ آپ ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ مل کے آگے کام بڑھائیں آپ میں نہ مانو والی کہانی ختم کر لیں انتشار والی کہانی ختم کر لیں سرہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب لگتا ہے جیسے پیٹری آئے کا نا وطیرہ بن گیا ہے کہ ایک الزام لگایا اس کے بعد اس سے پیچھے ہو گئے 35 پنکچر سے کام چلتا آ رہا ہے اس کو کہہ دیئے جی سیاسی بیان ہے اس کے بعد بیچ میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہوئیں بڑھ اس پہ نہیں جاتے حالیہ دنوں میں ایک اور نیا الزام لگا ایک آ گیا کہ بشرا بی بی کو ایک نہیں دو نہیں تین کتر ہارپک کے جو ہے وہ پلائے گئے اور جو کہ ان کے اپنے جو مالج ہیں جن کو انہوں نے خود نومنیٹ کیا تھا انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی اس طرح کا تو کچھ نہیں ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی شوکر بسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ منافق عورت جب تک تحریک انصاف میں تھی یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عمران خان جیسا سچا اور اماندار شخص میں نے آج تک سیاست میں نہیں دیکھا اور آج جب یہ نون لیگ کی چمچی بن چکی ہے تو یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کا جنڈا ملک میں انتشار پھیلانا ہے یہ تو بیچاری خود سیاسی یتیم ہے کبھی تحریک انصاف میں دکے کھاتی تھی آج یہ نون لیگ میں دکے کھا رہی ہے نون لیگ والے تو خود اقتدار میں آ کر لوٹتے اور گسوٹتے ہیں غریب عوام کا پیسہ سوکس بنکوں میں لے جاتے ہیں کچھ لنڈن میں فلیڈ خریل لیتے ہیں شوکت بسرا نے کہا کہ ان کو کبھی بھی آپ سیریس نہ لیں کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تو ہو سکتے ہیں مگر پاکستان کے یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی لینڈین نہیں ہے یہ اقتدار میں صرف وصرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور جب ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو ملک کو چھوڑ کر باہر بھاگ جاتے ہیں سوکت بسرا نے کہا کہ پاکستانی 90% سے زیادہ عوام ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے مگر ہمارے اداروں نے ان کے سروں پر تاج سجا کر ان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا ہے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ